ڈیئر سٹوڈنٹ وی ایف ٹو ڈسکس آبارڈ ڈرول آف پلے اینڈ ڈس ایمپورٹنس فاس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ہم بات کر رہی ہیں کہ ہم بچوں کو گیم کے ذریعے ہم بچوں کو رول آف پلے کے ذریعے کس طریقے سے ان کی لرننگ ہوتی ہے اور اس کا لنک سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے ساتھ کیسی ہے ہم نے اس سے پہلے بات کی ہم نے کہا کہ بچوں کو میوزیم میں لے کے جا سکتے ہیں گارڈننگ کر سکتے ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جن کے اندر ہم ان کو انوالو کر سکتے ہیں پھر ہم نے سکلز کی بات کی اور سکلز کے اندر ہم نے کہا کہ ہم گیمز کے ذریعے ان کے اندر سکلز پیدا کر سکتے ہیں ان سکلز کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں سسٹینیبل سوسائٹی کے ساتھ اور سسٹینیبل ڈی جی گولز ہیں ان کے ساتھ آپ کو لنک کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں رول پلے سے دو فائدے ہیں ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا انٹریسٹ بہت زیادہ ہو جاتا بچے کے اندر کریسٹی ہوتی ہے بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے on the other side اگر آپ کلاس روم ٹیچنگ کے اندر صرف بچے کو تیچ کر رہے ہیں تو اس کی ایفیکٹیویٹ نے ایسی تنی زیادہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں آپ بچے کو ایک رول پلے کروا رہے ہیں کوئی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کے ذریعے وہ لرن کر رہا ہے تو اس سے دو باتیں امپورٹن ہیں ہمارے پاس ایک بات تو یہ ہے کہ لائف لانگ لرننگ اس کی ہو رہی ہے کہ وہ جو اس نے لرن کیا ہے اس کا ایمیج اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے اور ہم جب سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری لرننگ ایسی ہونی چاہیے کہ اسے ہم سسٹینیبل سسائٹی تک لے کے جائیں یعنی آج جو بچہ سیکھ رہا ہے جو سیونٹین سسٹینیبل گولز ہیں اس کی تمام ڈائمنشنز کو آج بنیادی طور پر وہ جو لرن کر رہا ہے اس کو پہلے ہم نے ایویرنس دی ایویرنس کے بعد اس کی ہیبٹس ڈیویلپ کی پھر اس کے بیہیور ڈیویلپ کیا بیہیور ڈیویلپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سسٹین کیا اور سسٹین کرنے کے بعد ہم سسٹینیبل سسائٹی کے طرف لے کے گئے اب اس سسٹینیبل کے لیے سسٹین کرنے کے لیے جو ٹیچنگ لرننگ پروسس کی ایفیکٹیونیس ہے وہ ایفیکٹیونیس بنیادی طور پر رول پلے میں ہے یعنی جب کوئی چیز آپ ایکسپیرینس کریں گے جب کوئی سکلز ڈیویلپ کریں گے جب کوئی بچہ اس چیز کے اندر خود رول پلے کرے گا اس کی لرننگ زیادہ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈسکوری زیادہ ہوگی وہ چیزوں کو خود ڈسکور کرے گا اور ڈسکور کرنے کے بعد اس سے وہ انجائے کرے گا بنیادی طور پر جب وہ انجائے کرتا ہے تو اس کے اندر وہ جو لرننگ پروسس ہے وہ کنکریٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جب ہم رول پلے کی بات کرتے ہیں یا پلے بیسٹ پری سکول کی بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ وہ بچوں کی جو لرننگ ہے اس کی افیکٹیونیس کو بڑھاتا ہے